موبائل کان سے لگائے وہ اپنے دھیان میں لون عبور کر کے حبیلی کا اندرونی دروازہ کھول نہیں والا تھا جب وہ ایک خوشگواج جھونکے کی مانی تو اس کے کشادہ سینے سے آن ٹکرائی وہ جو اپنے ہی دھیان میں مگن تھا اس اچانک افتاد پر اپنے فارغات کو لاشوری طور پر فوراں نوارد کے گرد لپیٹتے ہوئے اس نے اسے گرنے سے بچایا تو آنکھوں میں نہ جانے کیوں ایک جانا پیچانا سمنزر جاگ اٹھا وہ جو مارچ کی کول آنے پہ بہت تیزی سے باہر نکلی تھی دروازہ کھولنے پہ کسی سے بھری طرح سے ٹکرائی جس کے نتیجے میں اس نے فوراں مقابل کے کوٹ کو مٹی میں چکڑتے ہوئے خود کو سہارہ دیتے ہوئے جیسی نگاہ اٹھائی تو نگاہ تھٹک سگی وہی حسین آنکھے وہی ماتے پہ بکھرے حسین بال ہوا کے دوش میں ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے جبکہ دوسری جانب اس کے چہرہ اٹھا کے اس کے جانب دیکھنے پہ اسے بازو کے حسار میں لیے کھڑے ہماس کو دھڑا دھڑ ساتوں آسمان خود بے گرتے محسوس ہوئے اس نے ایک بار دو بار پھر بہت بار اسے بغور دیکھا لیکن نہیں وہ وہی تھی جسے پانے کی جاہمیں وہ یوں ساتھ سمندر عبور کر کے یہاں پہنچا تھا اس کے خوبصورت سرمئی نگاہ دیوانا وار اس کے چہرے کا جائزہ لیتی اس کے دائیں کان سے اوپر بنے زخم کے نشان پہ گئی تو جیسے شکو شپا کی کوئی گنجائش پا کی نیری اس کے نگاہوں سے چھلکتی دیوان کی اور لمحہ بلمحہ کمر پہ بڑھتی مضبوط انگلیوں کی گرت پہ نورے کو جیسے ہوش آیا وہ فوراں اس کے مضبوط حسار میں قسم سائی لیٹ می اس کے خوبصورت آواز میں بے پناہ ناگواری سے مٹائی لیکن اس کی ناگواری اور مضاحمت کو نظر انداز کرتا وہ بے خودی سے مباردہ میں ہاتھ کے ساتھ ہی اس کے چہرے پہ بکری سنہری لٹو کو ہٹاتا شدتے جذب سے اس پہ جھکا اور اپنے تڑکتے سلکتے لب اس کے زخم کے نشان پہ رکھ دیئے مائے سینورا وہ جو اس کے نگاہوں کی لپک سے خائب اس کی گریب سے ازادی حاصل کرنے کو مچر رہی تھی اس اجنبی کی اس قدر بے باق اور اخلاقیات سے گری حرکت پہ بپر اٹھی اور ایک جھٹکے سے اسے پرے تھکیلتی اس کے رخصار پہ ایک سوڑ دار تماشا رسید کر گئی جبکہ ان سے کچھ ہی پاستے پہ کھڑا یومان جو کچھ لمحے قبل ہی وہاں پونچا تھا نورے کو ہماس کے اتنے نزدیک دے کے ساکت رہ گیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہماس سے کچھ کہتا ہماس کی بے خود حرکت اور اس کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ پہ سن رہ گیا مائے سینورا نازک ہاتھ کے تھپڑ کی شدت اتنی نہیں تھی لیکن اس کا وار سب پہ بہت بھاری پڑا تھا شرم نہیں آتی ایک لڑکی کے ساتھ ایسی واحیات حرکت کرتے ہوئے وہ غم و غصے کی شدت سے کامتے ہوئے بولی اس کی غیر متوقع حرکت پہ ایک دم سے پہنچکا رہنے والا ہماس اس کے الفاظ پہ فورا اپنے خول میں آن سفٹا میں نے حرکت اس لئے کی تھی کہ میں شرم کی سرخی آپ کے چہرے پہ دیکھنا چاہتا تھا وہ جس کے لیے نورے خانزادہ کتے کوئی مہم مانی نہ رکھتی تھی اس کے لیے سامنے کھڑی لڑکی اس کا عشق جنون محبت اور رزت تھی جس کا انداز اس کے کہہے لفظ آپ سے ہو رہا تھا یو ای وہ غیز و غصب سے کامتی اسے مزید سنانے کا ارادہ رکھتی تھی جب سن کھڑے یومان کے حرکت پہ وہ اس کی طرف متبچے ہوئی تو آنکھوں میں خوشی کے رنگ جھل ملانے لگے لیکن اگلے ہی پر جب سامنے کھڑے اچنبی کا خیال آیا تو آنکھوں میں خوبکی کے رنگ جھلکنے لگے یومان لالا یہ شخص بدتمیزی کر رہے میرے ساتھ نکالیں اسے یا سے وہ اس کی طرف لپکتی اس کے کندے کے ساتھ لگتی نروٹے لہچے میں گویا ہوئی تو اس کے الفاظ پہ ہماس کو جھٹکا لگا لالا اس نے بے یقینی سے یومان کی جانی دیکھا تو اسے اس کے آنکھوں میں اپنی بے خود حرکت کے باعث شکوہ نظر آیا تو وہ بے ساختہ نظریں چھرا کے رہ گیا نورے ریلیکس چلو اندر یومان نے اس کا ماتہ جنتے ہوئے سنجیب کی سکا تو گومگوں کی حالت میں کھڑے ہماس کو اپنا وجود ہوا میں مولک ہوتا محسوس ہوا نورے وہی تمہاری بد دماغ اور بد دمیز پہ ہیں اپنی تمسرانہ آواز اس کے کانوں میں گونجی اور تمہیں لگتا ہے کہ اس جیسی بد مزاز لڑکی کا احسان لوں گا اپنے الفاظ اسے اپنا موچ اڑاتے محسوس ہوئے اور اپنی اس ہار بے حق تک وہ بے حصو حرکت کھڑا ان دونوں کو اندر داخل ہوتا دیکھ رہا تھا اسلام علیکم بلند آواز میں اسلام کرتا وہ ہال کمرے میں داخل ہوا تو سب بھی خوشکوار حیرت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوئے ہماس میرا بچہ زہرہ بھی محبت سے اس کے جانب لپکی تو وہ جو اسے اپنے گھر دے کے برا فروختہ ہو رہی تھی زہرہ بھی کہ اسے پکارنے پہ اسے کیوں لگا جیسے زمین و آسمان اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گئے ہوں یہ ہماس لالہ ہیں اس نے خود کلامی کیسے انداز میں کہا تو اس کے ساتھ کھڑی آئیشہ خوشی سے بولی ہاں تم نے تو شاید اتنے سالوں میں انہیں دیکھا نہیں ہو نہ ہی لالہ ہی در تھی اس لیے تم پہچان نہیں پاری وہ چہکتے ہوئے لہچے میں بولتی محبت سے بھائی کی جانی پڑی اور اس کے سینے سے جا لگی کمینہ انسان آتی میری بہن کے ساتھ عشقی بگاڑنے لگے اور خود کی بہن کو اتنی پرستنی کے کزن سمجھ کے اقلام کر لے آئیشہ جو اس کی اس دن کی کئی بات سے اپنی دانست میں اس سے ناراض تھی اس لیے بولی نہیں اس لیے اسے یوں ہماس کے ساتھ ملتے دیکھ کے گلس اٹھا آغا جان نظر نہیں آرہے وہ جو باہر لگنے والے چھٹکے سے باہر آ چکا تھا وہ بہت مطمئن انداز میں استفسار کرتا نامحسوس انداز میں سوفے پیس ساکت بیٹی نورے کے ساتھ آن بیٹھا تو برچوں کی وہ جیسے اسے اس کے بیٹھنے کا حساس ہوا تو وہ ایک چھٹکے سے اٹھنے لگی لیکن اگلے ہی پل سن رہے گی سب کی موجودگی کو کمال جورت سے نظر انداز کی وہ اس کی کلائی اپنی مضبوط ہتیلی میں قیدگیوں سے اٹھنے سے روک چکا تھا وہ اور بھائی صاحب یعنی حسن خانزادہ ابھی پہنچ جاتے ہیں تم بتاؤ اس طرح اچانک آنے کی وجہ سے اور سمان کھائیں تم لوگوں کا تیمور صاحب کی آواز گنجی تو اپنی کلائی ازاد کرواتی نورے فوراً ان کی طرف مت بچے اور مسالحت کے تحت اپنی شال مزید اس بازو پہ پھیلاتی پھیلائی تو وہ پساختہ مسکرہ اٹھا یعنی حسن یعنی حسن سے پوچھے کیونکہ یہ اسی کا ارادہ تھا ایک محتاط نگاہ قدر سنجیدہ نظر آتے یعنی حسن پہ ڈالتے بھی اس نے کہا تو یعنی حسن نے اس کے جانب دیکھے بغیر تیمور صاحب کے جانب روک کیا بس اچانک آپ لوگوں کو سرپرائز دینے کا خیال آیا کہ آج پورے پانچ سال ہو چکے ہیں تو ارادہ بن کے آپ سب سے مننے کا وہ ترتیب دیئے ہوئے لفظوں کو دہراتے ہوئے بولا تو اس کی بات پہ ہماس نے داد دیتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر کچھ دیر مزید بیٹھنے کے بعد حسن صاحب اور آغا جان کی آمت پہ اسے چارونہ چار خود پہ بامشکل ضبط کر کے بیٹی نورے کا ہاتھ چھوڑنا پڑا تو وہ بجلی کسی تیزی سے اس کے پہلوں سے اٹھی اور آئیشہ کے ساتھ جا کے براجمان ہوگی خوبصورت اور بڑے سے ڈرائنگ روم کی فیضہ اس وقت بہت ناخوشکوار محسوس ہو رہی تھی کیونکہ وہاں موجود نفوس ایک دوسرے کے نظریات صرف تلافات پر اترے تھے حسن تم پاگل ہو رہے پکت ایک چھوٹی سی بات کے پیچھے پوری فیملی کو دعو پہ لگا دوگے تو راب صاحب نے سخت لہجے میں سرزنش کی آغا جان بات چھوٹی یا بڑی نہیں بات اصول کی اور آپ جانتے ہیں کہ میں اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرتا انہوں نے اپنے مخصوص تدبرانہ انداز میں جواب دیا جس سے وہ نالہ دکھائی دیئے بات اب تمہارے اصولوں سے بڑھ کے یا بچے بھی باہر سے آ چکے اگر انہیں کوئی نقصان پہنچا تو ہمیشہ کی اصول پسند آغا جان اپنی اولاد کی اولاد پہ بات آنے پہ ڈھہرے تھے بہت معذرت لیکن آغا جان میں اپنے دو چار بچوں کی زندگی کے بدلے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں سے نہیں کھل سکتا میں نے یہ اقتدار یہ کرسی اس لیے حاصل نہیں کہ میں صرف ایک پروٹوکول کے لیے شہانہ زندگی گزار سکوں بلکہ یہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے آسل کی ہے حسن صاحب نے مفصل انداز میں جواب دیا تو وہ لا جواب سے ہوگے کیونکہ یہ بات وہ جانتے تھے کہ بیوروکریسی میں شمولیت کے باوجود انہوں نے کوئی سپیشل پروٹوکول نہیں لیا بلخصوص یہاں آویلی کی رہائش کے لیے ہاں شہر میں انہیں مسئلہت کے تحت اس چیز کو پرداشت کرنا پڑتا تھا میں بادہ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا انہیں متفقر دیکھ کہ وہ نرم لہچے میں گویا ہوئے تو ان کی تسلیف پہ انہوں نے مشفکانہ نگاہوں سے اپنے اس بیٹے کو دیکھا جو اس دور میں بھی سیاست کے لیے ایسا شفاف ستارہ بن کے اوپر آتا جسے ہر کوئی بجانے کو دیار بیٹھا تھا لیکن وہاں موجود دو نفوس نہیں جانتے تھے کہ اس ستارے سے بڑا ایک ستارہ ایک جنون کی مانت اس گندے میدان میں پاؤں رکھنے والا تھا اور پھر شروع ہوگی اقتدار کی جنگ محبت کی جنگ نفرت کی جنگ اور انتقام کی جنگ کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا تو پہلی نگاہ کھڑکی کے پاس کھڑے یومان پہ پڑی جو کھڑکی سے باہر تکتا سگرٹ پھونکے جا رہا تھا ایسے کیوں کھڑے ہو اپنی جیکٹ اتارتے ہوئے اس نے اسے مخاطب کیا تو گہری سوچ میں گم وہ اس کی آواز پر چونکا اور پھر نہایت غصے سے اس کے جانے مڑا اور اگلے علم ہے اس کی طرف لپکتا ایک زور تار مکہ اس کے جبڑے پر رسید کر چکا تھا تو جانتا ہے کیا تو نے جو حرکت کیا وہ کتنی گھٹیا تھی بے شک وہ ہماس کی دیوان کی کگوا تھا لیکن یوں اس کا نورے کو چھونا اسے سلگا گیا میں جانتا ہوں تجھ سے شنمندہ ہوئی ہوں لیکن اچانک انہیں سامنے دیکھ کہ میں خود پہ اس سے اختیار کو بیٹھا تھا اگر اس کے سامنے کوئی اور ہوتا تو شاید اسے گھٹیا حرکت کرنے بھی وہ کبھی معافی نہ مانگتا لیکن اس کے سامنے یومان خانزادہ کھڑا تھا جس سے وہ بھرے مچوے کے سامنے بھی ہزاروں بار بھی معافی مانگ سکتا تھا تجھے پتہ ہے کہ تیری اس بے اختیار حرکت کی وجہ سے وہ تجھ سے کتنی دل پر گشتا ہو چکی ہے اس کی ایک گریبان کو دبوچے وہ اسی انداز مچیخہ تو اب کی بار اس نے ناکواری سے اسے دیکھا جانتا ہوں کہ وہ کتنی بتمزاج و سڑیل ہیں اپنے مخصوص انداز میں بولتا وہ یومان کو ایران کر گیا ہماس تو اسے سمجھنے آئے کہ وہ سجیب انسان کو کیا کہ جو بینا دیکھے اس کے لئے دیوانہ ہوئے جا رہا تھا اور دیکھنے پہ اسے بتمزاج و سڑیل کہہ رہا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ مجھ سے اس دن ٹکرانے والی نورے ہی تھی تم جانتے ہو کہ میں کتنے برسوں سے ان سے ملانی ایمپیکٹ میں ان کی کوئی تصویر نہیں دیکھی تھی لیکن سینورہ کے کان پہ زخم لاہور کی سڑک پہ ٹکرانے والی وہی نشان تھا جو میری نگاہوں میں آ گیا تھا تو بس جب میں نے وہی نشان نورے کے کان پہ دیکھا تو میں اپنے اوپر اختیار کھو بیٹھا اس پہ ساختہ حرکت کرنے کے بعد بھی میں نہیں جانتا تھا کہ تمہاری وہی بدمزاج و بدمیز بہن ہوگی سینورہ میری سینورہ کھل کے اپنے جذبات کا اظہار کرتا کرتا رکا یومان اس کا نورے کے لیے لفظ آپ سن کے مطاجب نہیں ہوا کیوں کہ جانتا تھا وہ محبت کے اترام کا قائل تھا وہ لاکٹ ملنے کا تذکرہ کیا تھا تو سینورہ کے بعد جب بھی اس نے اپنی ایسی کا تھا اور اب یہ جاننے کے بعد وہ لاکٹ والی نورے ہے وہ اپنے طرزے تحاپ تک کو نہیں بدل سکا مگر میں نہیں جانتا تھا کہ پاکستان پہنچتے ہی میری ساری کے سارے ساتھ تمہاری بدمزاج پینڈ کے احسان مند ہو جائے گی خوبصورت مگر ٹھہرے ہوئے لہچے میں بات مکمل کرتا وہ یومان کے ہاتھ اپنے گریبان سے اٹھاتا اپنی وارٹ روگ کی جانے پڑ گیا جبکہ یومان نے مصطرب نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھا ہماس نورے تجھے پسند نہیں کرتی وہ جیسے اسے اس لمحے سے بچانا چاہ رہا تھا جس میں وہ اس کی اتنی ناپسندید کی کا احسار کرے میری پسندید کی کاپی ہوگی ہمارے لئے وہ مطمئن انداز میں کہتا کپڑے نکالنے لگا کیونکہ فریش ہونے کے بعد انہیں کھانا کھانا تھا لیکن نورے کسی اور کو پسند کرتی ہے بلاخی جی کڑا کہ اس نے وہ کہہ دیا جو وہ نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس راہ پہ وہ اتنا آگے نکل جائے کہ واپسی ممکن ہی نہ ہو جبکہ اس کے الفاظ پہ واشروم کی سندھ پڑھتے ہماس کے قدموں کو بریک لگی چہرے کے تاثرات فوراں متغیر ہوئے اور ماتے کے خاص رکھ پھوننے لگی مگر اپنی ظاہری گافیات کے برق وہ بہت سکون سے مرا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا بہت معذرت لیکن میری محبت بہت خود غرض ہو رہی ہے یومان نے ان کی پسند کا اترام نہیں کر سکتا لہجے میں ایک نامعلوم سی تبش لیے وہ سادہ سے انداز میں کہتا واشروم میں گھوس گیا جبکہ اس کے الپاس پہ بے حصو حرکت کھڑا وہ خود کو ہوا میں مولک محسوس کر رہا تھا دونوں فریش ہو کے جب نیچے آئے تو سب ہی خواتین ملازماؤں کی بدت سے کھانا لگا رہی تھی جبکہ نورے اور آئیشہ سب کزن کے ساتھ پیٹی گپ پہ ہانک لی تھی آئیشہ چائے سٹوروم سے کلاسوں والے ڈبے اٹھا کے لائے اقدس بھی نے آئیشہ کو آواز لگائی تو وہ جلدی سے اٹھی جبکہ اسے اٹھتے دیکھ کے ہال میں داخل ہوتے یومان نے کچھ سوچتے ہوئے واپس قدم موڑے تو ہماس نے سوالیاں نگاہوں سے اسے دیکھا تم اپنی سینورہ سے مل چکی ہو لیکن میرا ملنا بھی باقی ہے بھی نہ دیتا لیکن یومان کی معصوم اور نٹ کھڑ سے محبت کا وہ پرسوں سے گوا تھا اس نے جیسی ہال میں قدم رکھا دروازے کی سیمتی رخ کر کے بیٹی نورے کے چیرے کے تاثرات فوراں بدلے جو اس کی زیرت نگاہوں سے چھپے نہیں رہ سکے نورے تم نے تو آج بوت عرصے کے بعد اماس کو دیکھا ہے تو کیسا لگا جتنے عرصے بعد یوں فرسٹ قزن کو دیکھنا نائلہ بیگم جو ان سب میں پترتن شوخ مزاج اور ہس مکتی انہوں نے نورے کو شرارت سے مخاطب کیا تو اس نے یوں مو بنایا جیسے کڑوا بدام چبا لیا جبکہ اماس بہت دلچسپی سے اس کی جانی دیکھتا اس کے جواب کا منتظر تھا بہتی پورا تجربہ رہا ان پر انگرویسوں کا رنگ بہت بری طرح سے چڑھا ہوا لگتا ہے وہ دل کی بات دل میں نہ رکھ سکی اس دیو پورا مو بناتے ہوئے بولی تو اس کی آنکھوں میں ایک محسوس دن ست آسر پھیل گیا جبکہ باقی سب نے اس کی بات کو مزاگ کے پیرائے ملیا کہ شاید وہ اس کی ڈریسنگ کی طرف اشارہ کری گئے کیونکہ حویلی میں سب مرشلوار کمیز پہنتے تھے جبکہ حویلی کے باہر وہ اپنے کام کی نویت کے لحاظ سے ڈریسنگ کرتے افسوس ہوا لڑکے تم ہماری لڑکی کو متاثر نہیں کر سکے نائلہ بیگم نے نورے کو ساتھ لگاتے بھی مسلوئی افسوس سے کہا تو سب ہنستیے جبکہ وہ بغور اس کے بگردے تاثرات کا جائزہ لیتا مائنی خیز انداز میں مسکر آیا نیور مائن چچی بیگم لیکن آپ کی لڑکی کو میں اس قدر متاثر کر چکا ہوں کہ مجھے سوتے جاگتے یاد کریں گی خلاف عادت وطبیعت اس نے درے پردہ اپنی حرکت کا حوالہ دیتے بھی ان کی شرارت کو طول بخشا تو اس کی برداشت کی حد ختم ہوگی خوش پہمیوں کا کوئی علاج نہیں وہ تینک کے بولی لیکن اس سے پہلے کہ کوئی جوابی حملہ کرتا حسن صاحب نے آنے پہ وہ چھپ کر گیا جبکہ بیتاب اس کے خوبصورت و دلکست چہرے پہ برکوس تھی ایک تو میں سمد نہیں آتی کہ اممہ بیگم دنیا پر کے مشکل کام ہمیں کیوں سومت دیتی برطنوں والی علماری سے گلاس نکالتی وہ خوب کی سیبر بڑھا رہی تھی جب اچانک اپنے اکب نے آہر سن کے وہ خوب زدہ انداز میں پڑھ دی مگر دروازے کی چھوکٹ پہ کھڑے یومان کو دیکھ کہ اس کے چہرے پیچھائی خوب کی مزید پڑھ کی پانچ سال کے پاکستان آیا ہوں لیکن میرا استقبال اس کے جیسا کیوں نہیں کیا اس کے بے حد نزدی ٹھیڑھ تھیڑتے ہوئے اس کے منائمت سے بھرپور شیرے کو نگاہوں کے رستے دل میں بساتے ہوئے تو اس نے شوقی نگاہوں سے دیکھا کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ ہمارے لالا نہیں اسے لئے ہم آپ سے ناراض تھے وہ جو بہت بارک تک سے اسے دیکھ رہا تھا اس کی بات سن کے اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا مطلب کہ آپ مجھے اس لئے نہیں ملی کہ میں آپ کچھ باہر دیکھ ہیں ورنہ جس رفتار سے آپ کھا پر یں گے وہ نہیں جان سکی کہ یومان کی اس اچانک نزدی کی بلا شوری طور پر گھبراتے اس کے وجود پہ کپ کپ پہر سی تاری ہو گی تی تب ہی چھوٹ کرتے بولا تو وہ فوراں ہوش میں آتی دروازے کے جانب سرد سے لپکی جبکہ وہ مسرور انداز میں سوچ تا چند لمحے بہی کھڑے رہنے کے بعد باہر کی جانب بڑھ گیا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ دونوں سب سے کب شب لگانے کے بعد ہس پہ آدت اپنی کافی کے مق لئے ٹیرس پہ آگے کیا سب تھی ایک طرف لیکن اپنے گاؤں اور بلخصوص اپنی حویلی کے اس خوبصورت منظر کی تو بات ہی کچھ ہو رہے ٹیرس سے دکھائی دیتے خوبصورت لون کے قطام میں بنے گازیبوں میں لگے رنگ برنگ پھولوں پہ نظر جمع یومان پر مسرد پر مسرد لہجے میں گویا ہوا تم غلط کہتے ہو وہ اپنی خوبصورت منظر پر مرکوز کیے بھاری لہجے میں گویا ہوا تو یومان نے لچ کے اسے دیکھا تو دوبارہ سے سامنے دکھائی دیکھے خوبصورت منظر نے نگاہوں کو تراؤت پکشی ہمیں غلط بتایا جاتا ہے کہ اس دنیا کے کا حسن دوبالہ کرتی نورے پہ جمی خماری میں بدلنے لگی یہ جانا کہ اس دنیا میں سب سے خوبصورت اور انمور شہم انپسند عورت کا وجود ہے اس کے چیرے پیچھائے تاثرات اور آنکھوں میں اترتے محبت کی دل فریب رنگ دیکھ کے نہ جانے کہ یومان کا دل خوش ہونے نورے کو بھول جاؤ نہ چاہتے بھی اس کی ہونٹو سی الفاظ فس لئے تو اس نے دیکھا کہ اس خوببرو چہرے کے تاثرات پوراً متغیر ہوئے تھے جب ماتے کے رکھ مگر اپنی اندرونی کیفیات کے برقس وہ بہت سکون سے مڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے تو بہت کمینی اسی بات لیکن اگر میں تمہیں کہوں کہ آج کے بات آئیشہ کا نام بھی نہ لینا تو کیا کروگے تم اس کے جوابی سوال پہ اس کے چہرے کرا فوراً تاریخ پڑھا جب کے دل پہ گویا کسی نے گہراوار کر دیا تھا کہ کیا کہ رہے تو وہ ناگواری سے بل بلایا تو ہماس سہر خون سا مسکرا دیا تو نورے کا بھائی ہے ان کی خوشی تیرے لئے مقدم ہونی چاہیے لیکن مجھے 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 سرا پہ نکل پڑاؤ وہاں مجھے کسی ایک قربانی تو دینی ہی پڑے گی چاہے وہ نورے کی خوشی ہو یا میری محبت اس کی سپارٹ آواز بہت کچھ تھانے ہوئے تھی ہماس تو سمجھ کیوں نہیں رہا کہ میں نورے کی خوشی سے زیادہ تجھے تکلیف سے بچانا چاہتا ہوں نورے بہت زدی ہے وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں اٹھتی ہماس اس لئے اپنے خود غرض ہو رہا ہوں وہ اس کے سرخ چیرے کو دیکھتا سرد لہچے میں بول رہا تھا جبکہ وہ اپنے جبڑے کو سہلاتا بھی یقینی سے اسے تکرہ تھا ریسے بھی محبت تو اتنی خود غرض ہوتی ہے کہ محبوب تک پہنچنے والے ہر قدم کے لیے کوئی نہ دلیل ڈھون لیا کرتی ہے اس لیے یومان خان زادہ مجھے میری راست سے بھٹکانے کے اب کوشش ہرگز نہ کرنا اس کی خاموشی پہ وہ دوبارہ سنجید کی سے اپنی بات مکمل کر کے اس کے جبڑے سہلاتے ہاتھ کو تھپ پا کے واپس اپنے من پر سند نظارے کی جانی بھڑ بھڑا کے رہ گیا نین تاریخی میں ڈوبی سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے وہ تین افراد بہت احتیاط سے بیسمنٹ میں جا رہے تھے بیسمنٹ میں پہنچ تے ہی چکر چوند روشتی نے ان کا استقبال کیا تو جلدی سے اپنے مکتوبہ میز کی جانی پڑے جہاں پہلے ایک شخص پراجمان پائن پی رہا تھا بات ہوئی تمہاری حسن خانزادہ سے خیر سوگالی جذبات کے مسئل تباتے کے بعد جب وہ سب اپنی نشستے سنبھال چکے تو ان میں سے ایک شخص نے پوراً اس تفسار کیا وہ شخص اس سلحے کا مشہور ایم این اے ڈشید کیانی تھا جبکہ اس کے ساتھ آنے والے دوسرے دو افراد بھی ایم پی اے تھے جاپر کمال اور پیسل چیما جبکہ سربراہی کرسی پہ بیٹا شخص جس کا سیار انگور اس کے چہرے پہ چائد تن سے تاثرات اسے بہت پیشت ناغزہ بنا دیتے تھے وہ اس شہر کا سب سے بڑا بسنس پین تھا لیکن اس کا بسنس ظاہری دنیا کے لئے تھا جبکہ اندرون خانہ وہ اپنے چائے کے بسنس کے ساتھ کام بھی بہت پسی پیمانے پہ کرتا تھا اور اب اس کاروبار کا دشمنان وطن اور دوسرے صورت تک پہنچانے کے لئے وہ بیورو کریٹ حسن خانزادہ کو ہر طرح سے ٹریک پہ لانے کی کوشش کر رہے تھے مگر ان کی خودداری اور بے خوفی ان کے راستے کے رکابت بن رہی تھی بات ہی نہیں کی بلکہ اسے بات نہ مانے جانے کے نتائج سے بھی آگا کر دیا ہے شوہر بھی تھا جو اب اپنے مقصد کے لئے انہی بچوں کو ٹارگٹ کرنے والا تھا لیکن وہ غلط تھا اپنے سیاہ کیلے بانوں سے بھرے سر کو تولیے سے رکٹ تھا وہ واشروم سے باہر نکلا اور کیلہ تولیا یوں ہی پیٹ پہ اچھال کے خود ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے بال بنانے لگا بال بنانے کے بعد وہ بیٹ پہ پڑی اپنی شرٹ پہننے کے لئے مرنے ہی لگا تھا کہ کمرے کا دروازہ ایک چھٹکے سے کھلا اور وہ توفان بنی کمرے میں داخل ہوئی جلدی کریں نالالا پہلی آپ کے ان لیچر دوست اور کزن کی وجہ سے آپ کے ساتھ بات کرنے کو ترز کی اوپر سے آپ وقت ضائع کریں ہے اسے ہنوز شیشے کے سامنے استیدہ دیکھ کہ وہ بینا اس پہ یا اس کی خاموشی پہ گھور کی بیٹ کی جانی پڑی اسے یوں اپنی شرٹ اٹھا کے اپنی طرف اپنے ہی دھیان میں مگن بڑھتے دیکھ خود کو سٹون مین سمجھتے ہماس کی دھڑکن انہیں شور مچھایا تو وہ شش در رہ گیا لائیں ادھر کریں اپنا بازو اس کے بے حد نزدیق پہنچ کے اس نے اپنے کیوٹیکس سے سجی مخروطی انگلیوں والی مرم ہاتھ اس کے بازو پہ رکھے تو اس کا جذبات مچھل تھے موقع محل رشتے کے نزاکت کمرے کی تنہائی اپنے جذبات کو دیکھو تو یہی کہوں گا کہ نورے یہ بہت جلدی ہے لیکن اگر دل کے کہے کو ماننے پہ آؤں پیچھے ہٹے شرم نہیں آتی آپ کو اپنی گزن کے ساتھ یہ بہہودہ حرکتیں کرتے ہوئے اس کو پرید کیننے کی کوشش کرتی وہ غزو وزب سے چل لیکن اس کی گریب سے اپنا ہاتھ ازاد نہیں کروا سکی میں معذرت خواہ ہوں لیکن پہل آپ کی طرف سے ہوئی ہے ہوئی ہے میسیس خانزادہ اس کی روشن آنکھوں میں اپنی ظلم آنکھیں گارتے بھی وہ رسانیت سے گویا ہوا تو وہ تل میں لائی بلکل میں کہتے ہوں آپ کو کہ آئیں میرے ساتھ آکی یوں رومانس بھگاڑیں ہاتھ چھوڑیں میرا اور شرٹ پہنے اپنی وہ تیش میں بولتی اپنی کلائی اس کے گریب سے آزاد کروانے لگی جو کام آپ نے شروع کیا تو اسے مکمل بھی کریں وہ اس کے شرٹ پہنانے کی جانب اشارہ کرتا وہ بولا تو اس کے سر پہ لگی تلو پہ جابو جی مو دھو رکھیں اپنا ہاتھ چھوڑیں میرا ونہ میں شور مچا دوں گی وہ خطرناک لہجے میں گویا ہوئی سرور مچائیں کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ پہ جانے سے پہلے آپ کو اپنے نام کروا کرو اس کے سنجیدہ انداز بے مضاحمت کرتی نورے نے تھٹک کیوں سے دیکھا کیا مطلب ہے آپ کا اس کا دل سہم سہم کے دھڑکنے لگا وہ اس کے الفاظ اور اس کے حرکتوں کو امریکہ پلٹ بگڑے ہوئے لڑکی کی حرکتیں سمجھ لی تھی لیکن اس نے ان الفاظ نے اسے پل میں دہلاس دیا جب کہ اس کے سوال پہ ہماس نے دھیرے سے اس کے ہاتھ میں گریف مضبوط کرتے وے واپس اسے نے بے حد نزدیک کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے رخصار پہ جھوٹی لٹکو کان کی پیچھ رست دے وے اس کی بے یقین آنکھوں میں جھانکا صاف مطلب ہے نور خانزادہ کہ آپ مجھے ہر روز شرٹ پہنانے کو تیار ہے کہ آپ میرے کم مجود کی اپنی خوشبو اپنی باتوں اپنی کھل کھلاٹوں سے آباد کریں کیا آپ مجھے اجازت دیں گی میں ان پالوں اس دل میں چھپے ساتھ کو چھو سکوں جذبات کی شرید کی سے بوجل کم کی لہجہ دل نواز الفاظ اور آنکھوں کی پرتپش سی لپک سبھی ایک ساتھ کمرے کی تنہائی میں نوڑے پہ حملہ آور ہو اور اس دل کو بہ ہنگم سے انداز میں دھڑکا گئے لیکن اگلے علم ہی اس کی آنکھوں میں سرد سے کچھ لے رہا ہے اور جیسے کسی گہرے خواب سے چونکتی اس سے دور ہٹتی اس کی پہلی تو کیا آخری ترجی بھی نہیں ہو ان فیک تم میری زندگی میں کسی بھی خانے میں پھٹنی آتے میرے لئے ماں سوائے اس کے کہ میرے ہماس نامی ایک کزن ہے اس کے علاوہ تم سے کوئی رشتانی ہے نہ کبھی ہوگا نوری خان زادہ کے لئے تم کبھی اگزس نہیں کرتے میرے لئے میری خوشی میں منتخب کر چکی ہوں تم سے آپ اور آپ سے واپس تم تک کا سفر بہت تیزی سے کرتی وہ بے رہنی سے اس کی ذات و جذبات کے پر خرچے اڑاتی اس کے چہرے کے متغیر ہوتے تاثرات پر غور کیے بینہ کمرے سے نکل گئی جب نوری خان زادہ دلی دل میں عظم پانتا وہ ہاتھ سے رستے خون کو سپارٹ نگاہوں سے دیکھے گیا اس دن کھانے کے بعد جب لال حویلی والے باپی جانے لگے تو یومان نے زد کر کہ ہماس اور اس کی زد سے بخبر نوری نے آئیشہ کو منع کے اپنے ساتھ ہماری اس کی سنجیدہ آواز گنجی تو سوائے نورے کے سب نے اس کی جانب دیکھا اتنے شارٹ نوٹیس پہ آنے کی کیا دکتی بھلا ایک دفعہ اپنے کام نپٹا کے آتے تم لوگ پھر تم لوگوں کی شادیاں کی جاتی زہرہ بی شوقی لہجے میں گویا ہوئی تو وہ منہ مسکر دیا اور ایک پھر تپش سی نگا اس پر ڈالی جو دان اس سے لا پروائی برکتی اپنی پلیٹ پر جھوکی ہوئی تھی فکر نہیں کریں نانو بیگم آپ کی خواہش میں اس چکر میں پوری کر دوں آنچ دیتا پر لہجہ گونجا تو پلیٹ پر جھوکی نورے نے بس ساختہ نظر اٹھا کے اس کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں کی تندھی سے گھبرا کے واپس پر کے جھکا گی کیا مطلب سب ہی اس ملک اس کی انگلی کے اشارے پر چل رہا ہو فضور کا ایٹی ٹی وہ کوف سے بڑھ بڑھائی اور اپنی چائے کی طرف پنچ وجہ ہو گئی ایک بات پوچھیں آپ سے یومال لالا گاڑی کو ہویلی سے نکلے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی جب پرنٹ سی پہ بیٹھی آئیشہ کی ججتی آواز پہ اس نے گاڑی کو ایک دم سے بریکس لگائے آہ یومال لہ وہ ڈیش بور سے ٹکرائے جانے کی خوف سے چلائی جب اس نے درشتی سے اس کا بازو پکڑ کے اس کے جانب کی اگر تو وہ ہچکٹ چائی اس کے کندے سے لگی اس نے خوف زیادہ انداز میں اس کے جانب دیکھا چھوٹی بچی ہیں آپ یہ اکل نام کی چیز نہیں آپ میں کیوں کر آپ کو منع کرتا ہوں کہ مجھے لالا مت بلائے کریں کورس کی اتنی موٹی کتابیں سمجھ جاتی ہیں سمجھ نہیں آتا کہ میری آنکھوں میں کیا مطلب ہوتا وہ جو حماس کی حالت پہ پہلی زینی انتشار کا شکار تھا آئیشہ کے لالا کہنے پہ پڑک اٹھا اور اس کو یوں ہی اپنے قریب کی بلاند آواز میں بولتا چلا گیا تو آئیشہ کی موٹی آنکھوں میں پانی اکٹھا ہونے لگا کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ سب چھوڑے ہمیں اس کی نام آواز پہ اس کے دھڑکتے دیر پہ جیسے تھنڈے چھینٹے پڑے اور وہ ہوش میں آیا اوہ شک آئیشہ پلیز جونٹ ٹرائے اس کی خوبصورت آنکھوں رفصاروں پہ پھسلتے آنسوں کو دیکھ شدید مصطرب ہوا لیکن وہ اس کے لہجے کی نرمی پاک مزید تیزی سے روتی اس کے کندے میں مو دے گی بہت برے آپ اتنے برے طریقے سے ڈانٹائے ہم کیا کریں امہ بیگم کہتے ہیں آپ کو لالا کہا کرو آپ کہتے ہیں نہ کہا کرو یہ جو اتنی باتیں میں سنائی ہے کہ ہماری جان چھوٹ جائے محسوس انداز میں اپنی سانسوں میں کھین تا وہ متبسم لہجے میں گویا ہوا تو اس نے یوں ہی اس کے گندے میں سر دی نفی میں گردہ نلائی تو وہ محسوس ہوا ٹھیک اپنی بات پر قائم رہی گا کیونکہ لڑکیوں کے بہت بری عادت ہوتی شادی کے بعد شہر کو بچوں کے ناموں سے بلاتی ہے لیکن خبردار آپ نے مجھے کہا اب باز کے بابا بلکہ آپ ہمیشہ مجھے یوں مانی بلانا ہونٹو پہ مچلتی شریر مسکراہت کو روکتا وہ بیباک لہجے میں گویا ہوا تو اس کے ساتھ لگی آئیشہ نے ایک چھٹکے سے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا زد میں آئی آئیشہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی کچھ منٹس کی ڈرائیب کے بعد جب وہ کالج کے گیٹ کے سامنے اترنے لگی تو یومان نے کسی خیال کے تحت اسے پکارا آئیشہ اس کی بساختہ پکار پر اس کے دروازہ کھرتے ہاتھ تھٹکے جی اس نے گردن گھردن 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 کسی کے راز کی افاظت اچھی عادت ہوتی آئیشہ بی بی لیکن اس شخص سے نہیں کرنی چاہیے جو یہ راز پہلے ہی جانتا ہوں اس کے سنجید کی سے کہنے پہ اس نے نورے کسی کو پسند کرتی یہ بات اس نے خود مجھے بتائی ہے پت جو چاہیے جو 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 پی جو اس پی 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 تک گاڑی سٹارٹ کرنے لگا موسیقا 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 موسیقا